جی دوستو اس ویڈیو میں میں نے مختلف مسٹیکس کو منشن کیا ہے تو کینڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جو پیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر کے رکھیں اور جو بھی نئی ویڈیو آئی اس کے دیکھیں اور اس پر کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کس طرح کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کا تنقید بھی میرے لئے فیدہ مند ہیں آپ اگر بتاتے ہیں کہ فلان چیز غلط ہے یا فلان چیز آپ کا ویڈیو میں مجھے سمجھ نہیں آیا تو یہ میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور اپنے کمنٹ دے رہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو پر جو بھی کمنٹس آتے ہیں میں ان کے مکمل چواب دیتا ہوں انسر کرتا ہوں کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو تو رہ گیا اور نہ میں مک مکمل جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کر رہے کیونکہ ویڈیو آپ پورے دیکھتے نہیں ہیں تو اس کے بعد وہی چیزیں جو میں پہلے سے ڈسکس کر چکا ہوتا ہوں وہی کوسٹن اپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جی اسلام علیکم دوستو آج ہم وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ڈسکس کریں گے جس کے کرنے کی وجہ سے پھر بندہ اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ڈرائیونگ سائن نہیں کر سکتا سب سے پہلے تو یہ نوٹس کریں کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں تو پہلے تین کام اپنے لازم کرنے ہیں سیٹ کی ایجسٹمنٹ سائی طریقے سے کرنی ہے جلدی میں سیٹ کی ایجسٹمنٹ ایسے ہو جاتی ہے کہ پھر ڈرائیونگ سائی نہیں ہوتی یعنی کلچ جو ہے یا آپ کی سیٹ بہت زیادہ آگے ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کلچ ریلیس کرنا میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کلچ پریس کرنا میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے یعنی سیٹ یا زیادہ آگے ہوتی ہے یا سیٹ زیادہ پیچھے ہوتی ہے پھر سیٹ کی جو بیک ہے جہاں پہ آپ پیٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سٹیرنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے یعنی سٹیرنگ کی سیٹ ایسے کرنی ہے کہ آپ جب ہاتھ رکھیں تو آپ کی کلائی جو ہے یہ والی کلائی سٹیرنگ کے اوپر ہونی چاہیے اگر زیادہ آگے ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیٹ زیادہ سیٹ بیک جو ہے زیادہ آگے ہیں اور اگر یہ ایسے ہوگی تو اس کا مطلب ہے سیٹ پیچھے ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ٹرننگ مشکل ہوتی ہے تو سیٹ اور سیٹ کی جو بیک ہے اس کو ایجسمنٹ پراپر طریقے سے کریں ایون کلیچ کو پریس کر کے دیکھیں جب سیٹ کی ایجسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے سیٹ بیلٹ لگا نی ہے بعض کو یہ ہوتا ہے کہ سیٹ بیلٹ بندے نے نہیں لگائی ہوتی اور بس وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ سیٹ بیلٹ میں نے نہیں لگائی ابھی تو مجھے فیل کرے گا فیل کرے گا فیل کرے گا اس وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو سیٹ بیلٹ دوسرا کام ہے سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد پھر آپ نے اپنا گلاس سٹ کرنا ہے اور گلاس سٹ کرنے کا طریقہ یہ ایسے ہے یعنی آپ نے ایک ہاتھ سے کرنا ہے اور اپنا پوسچر جو ہے وہ ڈرائیونگ میں رکھنا ہے اور آپ پیچھے والا پورا گلاس جو ہے نظر آنا چاہیے جو شیشہ پیچھے والا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ ایک ہاتھ سے سٹ ہو جائے گا بیلٹ لگانے کے بعد تو پھر اس کے بعد آپ ریڈی ہیں اب اور کیا غلطی ہوتی ہے اور یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ ہینڈ بریک کو نہیں چھوڑتے ہیں یعنی اس کو پارکنگ بریک بولتے ہیں گیر لگانے کے بعد پارکنگ بریک نہیں چھوڑتے ہیں تو ایک یا دو دفعہ گاڑی جب بند ہو جاتی ہے تو پھر اگزامینر یاد دلاتے ہیں کہ بھائی ہینڈ بریک چھوڑ دو جس کی وجہ سے پھر وہ بندہ اتنا بعد حواس ہو جاتا ہے کہ یار میری تو غلطی ہو گئی ہے اب میں پاس نہیں ہوں گا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ہینڈ بریک نیچے نہ کرنے کی ویسے ایک یا دو دفعہ گاڑی بند ہو گئی تو نو پرابلم آپ فیل نہیں ہوں گے وہ آپ کو روڈ کی اوپر لازم چیک کرے گا آپ کا confidence آپ کی driving وہ لازم دیکھے گا اگر ادھر آپ نے اچھی کار کرد کی دکھائی ہے تو وہ پاس کرے گا پھر اس کے بعد کیا mistake ہوتی ہے parking کے بعد یعنی parking میں کھڑے ہیں اور اس نے آپ کو بولا ہے ہم نے lift جانا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ نے steering کو کس طرف کاٹنا ہے اگر آپ نے lift جانا ہے یعنی اس طرف جانا ہے تو پھر آپ نے steering کو right کاٹنا ہوتا ہے یہ right کاٹیں گے اور اگر آپ نے اس نے بولا ہے کہ آپ نے right جانا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ نے half گاڑی باہر نکال کے پھر آپ نے lift کاٹنا سٹیریا ٹھیک ہے جی تو یہ جو mistake ہے ان کا خیال رکھنے کا ہے اور یہ غلطیاں جو ہے start menu کرنے کا ہے جی دوستو ابھی 90 degree کی parking میں آپ کی گاڑی کھڑی ہے examen آپ کو بولا ہے کہ ہم نے ادھر lift جانا ہے یعنی اس طرف جانا ہے تو ایسی صورت میں جس condition میں آپ کھڑے ہوئے اسی condition میں آپ نے steering کو full کاٹنا ہے right کی طرف میں نے کٹا ہے اور یہ گاڑی آپ کی پیچھے جانا ہے یہ glasses کو بھی دیکھیں گے سنٹر گلاس کو بھی دیکھتے رہنے کے اس سائٹ گلاس کو بھی دیکھتے رہنے کے اور جب یہ گاڑی آپ کی بھیلکل parallel ہو جائے لائن کے جو پیچھے لائن ہے میں نظر نہیں آ رہی شاید آپ کو اور نظر مجھے تو آ رہی ہے تو یہ آپ کی گاڑی straight ہو گئی ہے تو steering پہلے سیدھا کر کے پھر اس کے بعد گیر لگا گے آپ نے گاڑی نکالنا ہے سیم رائٹ طریقے سے آپ کو بتا ہو گا گاڑی پھر دوبارہ لگا کے اب یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے اس میں اگزامینر نے بولا ہے کہ ہم نے رائٹ جانا ہے یعنی اس طرف جانا ہے تو ایسی صورت میں گیا کرنا ہے کہ آپ نے لیفٹ اور رائٹ دیکھتے رہنے گئے رائٹ کو زیادہ دیکھنا ہے کیونکہ یہاں سے پہلے گاڑی آئے گی اور پھر لیفٹ دیکھنا ہے جب یہ جو لائن ییلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گاڑی کے کندھے کے برابر آئے گی یہاں پر دیکھیں گے تو آپ نے کندھے کے برابر آئے گی میں زیادہ ہو گیا ہوں یہ میرے کندھے کے برابر ہے ایسی صورت میں میں پھر کدھر کٹ رہوں ابھی دیکھئے لیفٹ کٹ رہوں تو جب میں لیفٹ کٹ رہوں گا تو گاڑی کے یہ دیکھیں یہ گاڑی رائٹ کے طرف ہو گئی تو یہ مسٹیک نہیں کرنے کا ہے اگر اس نے بولا ہے لیفٹ جانا ہے تو آپ رائٹ نکال کے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ کو یاد دے لائے گا کہ میں نے تو آپ کو لیفٹ جانے کا بولا تھا آپ رائٹ جا رہے ہیں تو پھر یہ بدھواسی پیدا ہو جاتی کہ میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پھر بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑی گلتی نہیں کیا آپ نے بھول گئے ہیں اسی طرح اگزامینر بولتا ہے جی رائٹ جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ لیفٹ چلے جاتے ہیں میں نے بولا رائٹ بابا تو آپ نے لیفٹ رائٹ دیکھا اور آپ نے لیفٹ نکال لیا پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو رائٹ کا بولا تھا تو یہ مسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے حواز کو کابو میں رکھنا ہے سمجھیں ہاں بات اسی طرح اگر آپ راؤنڈ بورٹ سے نکل رہے ہیں یا سگنل سے نکل رہے ہیں تو گاڑی آگے والے کو تھوڑے فاصلے پہ رکھیں اتنی زیادہ پلوز بھی نہ کریں اور زیادہ فاصلہ بھی نہ رکھیں اور ایک جو زیادہ مسٹیک سٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمفارٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں کہ یار ابھی پیچھے گاڑی کے جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے وہ چالیس پہ جا رہی ہے پچاس پہ جا رہی ہے ساٹھ پہ جا رہی ہے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ہوا ٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ ہوا ٹیک کر کے اس کو دکھائیں خاص طور پر فینل ٹرائی میں تو یہ لازم ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے گاڑی سلو نہیں چلانی فاسٹ چلانی ایون پری ٹیسٹ میں بھی گاڑی فاسٹ ہی مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سلو گاڑی کے پیچھے رکھا تو یہ بھی ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا آپ نے اس کو اپنے ڈرائیونگ دکھانی ہے شو کرانی ہے یہ ابھی جیسے میرے سامنے بس ہے تو یہ سلو موونگ ہے میں نے سائٹ کلاس میں دیکھا دیکھا دیکھے گاڑی دور ہے شولڈر دیکھا اور لینچین کر کے میں گاڑی کو اٹھاؤں گا سپیڈ دیکھے وہ ٹیک کروں گا وہ ٹیک کر لیا اس کے بعد پھر اب مجھے واپس آنا ہے لازم ہے فرسٹ ٹریک میں میں نے مسلسل گاڑی نہیں چلا گیا یہاں میں سائٹ شولڈر دیکھ کے گاڑی دور ہے اور میں لینچین کر لیا ٹیک ہے جی یہ بھی مسٹیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد اقزامی دار راؤنڈ بوٹ ازدیک آ رہا ہوتا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے جی راؤنڈ بوٹ لیفٹ جانا ہے پھر تقریبا تھوڑی دیر کے بعد پھر راؤنڈ بوٹ لیفٹ کا بولتا ہے اور دیکھیں یہاں سولیڈ لین کے اوپر اور سوڈنٹ آ کے لینچین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اس کے اوپر پاس نہیں کرے گا یعنی وہ بھولا بیٹھا ہوتا ہے بندہ یا اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا یا ڈرائیونگ میں اتنی مست ہوتا ہے یا پریشر میں ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا تو فالو دا اگزامینر انسٹرکشنز اس نے آپ کو راؤنڈ بوٹ لیفٹ کا جب بولا ہے تو آپ نے دو سیکنڈ میں ڈیسائٹ کرنا ہے سنٹر گلاس دیکھ لیا سائٹ دیکھ لیا اور سوڈر دیکھ لیا اگر چانس ہے تو پھر آپ نے گاڑی کو نکالنا ہے نہیں ہے چانس تو پھر آپ نے اپنی ایڈجسمنٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اگزامینر سے بات ہو رہی تھی اچھی ڈرائیونگ کرنے والا بندہ فیل اس وجہ سے ہوا کہ اس میں لاسٹ میں جا کے راؤنڈ بوٹ میں لائن چین کی یعنی فرس ٹریک میں آنے کی کوشش کی کچھ سٹوڈر جو ہے وہ سیکنڈ ٹریک سے پھر سیکنڈ میں ہی انٹر کر کے راؤنڈ بوٹ سے لیفٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہے یہ مسٹیک نہیں چھوڑتا اگزامینر دوسرا دوستو اس بات کا پہ خیال رکھنا ہے کہ یہ لائن کی مارکنگ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ سنٹر لائن ہے یہاں آپ لائن چین کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر وارننگ لائن شروع ہو جاتی ہے وہاں پر کوشش کیا کریں کہ لائن چینج نہ کریں جیسے پیڈسٹل کراسنگ ہوتی ہے اس کے اوپر وارننگ لائن ہو سکتی ہے سولیڈ لائن ہو سکتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں میں پیڈسٹل کراسنگ آگئی اگر آپ نے ان سولیڈ لائن کے اوپر ادھر یا ادھر لائن چینج کی تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے یہ نو کراسنگ لائن ہوتی ہے اس کو اگر آپ کراس کرتے ہیں تو مسٹیک ہوتی ہے اسی طرح آپ نے اپنے جو سامنے سائن بوٹس آتے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ سائن بوٹس میں کبھی ہمس کا آ رہا ہوتا ہے کبھی یوٹن کا آ رہا ہوتا ہے کبھی جنکشنز کا آ رہا ہوتا ہے دیکھیں ابھی پھر یہاں پہ دیکھیں یہ گیووے کا سائن بوٹ ہے اور یہاں پر پیڈسٹل کراسنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر قدم رکھ دیتا ہے تو ہم نے رکھنا ہے سٹاپ کرنا ہے اس کو رستہ دینا ہے کیونکہ ہمارا گیووے بنتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہم کے اوپر گاڑی زیادہ سپیڈ میں لے جاتے ہیں تو پھر بعد میں کہا رہے ہوتے ہیں مجھے ہم کی وجہ سے فیل کیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کے اوپر زیادہ سپیڈ بھی نہ ہو مناسب سپیڈ ہو اگر بلفرز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ دبائی کے لیے نہیں ہے دبائی میں ایک ایک چیز کی مسٹیک ہوتی ہے ہینڈ بریک نہیں چھوڑا کہاں پہ اس نے لینچین کیا اس کے علاوہ گاڑی غلط طریقے سے نکال آیا ہے اس کی گاڑی جو ہے لیفٹ سیٹ پہ یا رائٹ شیٹ پہ زیادہ ہے تو یہ ساری مسٹیک وہ وہاں پہ منشن کرتے ہیں جب وہ مسٹیک زیادہ ہو جاتی ہیں تو فیل کر دیتے ہیں لیکن شارجہ کا حال حوال دوسرا ہے وہ جو ہے بڑی مسٹیک دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹل مسٹیک دیکھتے ہیں سیفٹی میئرمنٹ دیکھتے ہیں کانفیڈنس دیکھتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک جو میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ مسٹیک زیادہ نکانٹ نہیں کیا تھی لیکن یہ کہ بندہ مسلسل بھی مسٹیک نہ کرتا رہے بار بار بھار ہی مسٹیک نہ کرتا رہے تو یہ بھی پھر فیل ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اور دوستو ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنی ابزرویشن اچھی رکھے جیسا یہ دیکھیں گاڑی نکل سکتا تھا لیکن میں نے سپیڈ سلو نہیں کیا مطلب ایکسیٹر تو چھوڑا تھا لیکن یہ کہ ابزرویشن آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ گاڑی آئے گی یعنی اب اگر ہم تھوڑے دور ہوتے تھے یہ آ سکتے تھی اسی طرح راؤنڈ بوٹ میں ابزرویشن ویری امپارٹن ہے یعنی آپ چلاتے چلاتے کوشش کریں نکالیں یہاں پہ راؤنڈ بوٹ میں تو کلیر ہے کوئی گاڑی نہیں لگا اگر وہ دور ہوتی اور آپ ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی میری گاڑی نکل سکتی ہے تو that is good آپ ججمنٹ کرتے کرتے گاڑی نکالیں that is fine ٹھیک ہے جی میں اس کو رستہ دے گے کیونکہ سمجھانے کیلئے میں آپ کو راؤنڈ بوٹ میں ٹکر آؤں گا دور سے دیکھی گا یہاں میں نے لینچین کر لیا اب راؤنڈ بوٹ میں دیکھنا جیسے وہ گاڑی آ رہی ہے تو اس کو رکنا چاہیے کیونکہ اس نے ملکل اس طرف مو ہو گیا تھا جب یہاں پہ گاڑیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ رکنا چاہیے جہاں پہ اس گاڑی کا ہماری طرف مو ہو جائے یہاں پہ اس پوزیشن پہ یعنی بینڈ کے ساتھ جیسے بینڈ کٹ کر کے گاڑی اس طرف مو کرتی ہے تو اس صورت میں ہمیں رکنا چاہیے گا اگر نہیں ہے تو پھر چلتے چلتے ہم گاڑی نکال سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ راؤنڈ بوٹ میں گاڑی چلتے چلتے نکالیے اور راؤنڈ بوٹ کے یہ فٹبات کو دیکھیں میرے کونے گاڑی کے کونے کی اوپر آ رہا ہے تو یہ پرفیکٹ ہوتا ہے گاڑی کے کونے کی اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں جی راؤنڈ بوٹ میں گاڑی کیسے ہونی چاہیے تو راؤنڈ بوٹ کے جو اس کا جو فٹبات ہے وہ میرے اس طرف تھا یہاں پر اس جگہ پر تھا ابزرویشن یہ رکھیں کہ آپ گاڑی کوئی لینڈ چلتے کر کے آپ کی طرف تو نہیں آتی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر یہ وارننگ لائن ہے یہ دیکھیں وارننگ لائن لمبی لائن ہوگی پھر یہاں پر سوڈڈ لائن ہے یہ ساری وارننگ لائن چل رہی ہے اور پھر یہاں پر سنٹر لائن شروع ہوگی یعنی یہاں ہم لائن چین کر سکتے ہیں تو اب ادرا غور کریں لائن کی طرف تو آپ کوشت پڑا اندازہ ہو جائے گا یہ لائن دیکھ رہے ابھی یہاں پر آگے جا کے دیکھیں لائن تھوڑی لمبی ہو رہی ہے یہ جمپ سے پہلے یہ لائن لمبی وقت پر چھوٹا ہوگیا تو اس کا مطلب یہ وارننگ لائن ہے یہاں پر لائن چین نہ کریں تو بہتر ہے کوشش کریں ٹھیک ہے جی یہ پڑیسٹر کراسے ہیں کہ یہاں پر بھی لائن چین نہیں کرنی دیکھیں یہ گاڑی جب ہمارے یہ ابھی گاڑی نہیں ہے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح یوٹرن کے سامنے بھی لائن چین نہ کریں یوٹرن سے گاڑی باہر آتی ہے جس بھی ٹریک میں ہیں آپ اسی ٹریک میں آنکھیں تو زیادہ ٹیسٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے انٹر کے سامنے لائن چین ہو سکتا ہے وہ گاڑی نکال لیں ٹھیک ہے تو آپ نے لائن چین نہیں کریں انٹر کے سامنے